پہاڑ شونے لے چاندی دے میری منزل اے وی کے ندیاں دو دیاں میری منزل اے وی کے ساری زمین مٹھی شکر میری منزل اے وی کے پی تمہیں سالانا آنکھن لگے نا چاہو اس توکن سنو پی تمہیں سالانا اندے سکھ پرناتما تو دے دے وی پر میرے اندر دا چاہ میرے اندر دی تان میرے اندر دی منزل کیونے انی کو ہے کہ پار برم پر میشور انہا سوکھانڈ آکے بھی منو او چاہ کو انی لگنا جیڑا چاہ تیری بندگی بچوں ملدا سنو اسو بیتی کیڑا سوکھنی سی اندر سید دی تک ہر شکھ گروہ گوگل سی مہارات نے دیکھوڑ کی سنسار دا ہر شکھ پر دوسرا شلوک پڑے مہارات دا شلوک ہے جے دے گھے دو خلائی ہے بلکل پہلے شلوک دے پتری دے دا کرتے شریر جے میرے شریر میں بیماری لگ جائے روگ لگ جائے دکھ لگ جائے جے دے گھے دکھ لائی ہے پاک گرہ دوے راہ راہو تکے تو جیڑی گرہ چالک ہے یوں کہہ لوگی سماہ بھی بپریتی چالدہ ہو کیونکہ سماہ شدہ اکو جانی ہوئی بات میں کدھی بھی نہیں دیا یا دو کہ کدھی سماہ جنم بن جانگا ہے تے بدائیان ہوگیاں میں کدھی سماہ موت لے کے آ جانگا ہے تے دو کی وین پاندہ ہوگا ہے سماہ کدھی پوجا جائے جے دے گھے دو خلائی ہے جے شریر لوں روگ لگ جائے ہیں پاک گرہ دوئرہ راہو تکے تو ایوی بپریت چالدہ ہوئی تے مہاراڈ اگلا بچن کر دیا رات پینے راجے سرہ اوپر رکھیں آج بھی رات شبج گرنانک سردہ گروہ گوبین سنگھ جی دے پہلے جامنے دا شبد کہے ہر طرح دا سکھ دو جے پاس ایک ہر طرح دا دکھ رات پینے راجے سرہ اوپر رکھیں خون پینے والے راجے دشمن جڑے نے وہ سرکے چڑھ کے پیچھا کریدان مہاراڈ کہنے ایوی جا پہ پاؤ ایوی بیماری بیچے سمیدی اونٹ چاند بیچے تشکت ظلم کرنے والے راجیاں دے خملے بچوئی ایک کرپا کریں پی توہ سالانہ آکھنے لکھیں چاہو پار حرام پر میشور کرپا کریں اینی مسیبت بچ اینی دکھ بچوئی میرے اندر دی پوکھنا کے دن بیٹ جائے میں نے صرف تیری بندگی دی جی لائے ساتھ میں بیٹی کر آگا تہنگرو گوبرسی صاحب سچے پادشاہ جی مہاراڈ انہوں نے انہمپور صاحب دی ترکی کے ساتھے کے رہن کا برسن کیڑی بکشش ہے جڑی مانتا دی تہنگرو گوبرسی مہاراڈ جی نے سنسار دی اس انہمپور صاحب دی ترکی کے ساتھے نے نہیں بکش چھوڑا دیس تو ہو رگے میں چلکے اتحاس بھی چوڑی بیٹی کر آگے میری چاہ سے کہ پاہنے سے یہ بیچار پچھلے چار دن لگا تار کر دے رہے ہیں پھر بھی اسی چھے پو تو شروع ہو کے تیروں پو تک پہنچکیے جتھو پروار چلے آ پہ اخیر کھیڑی کھیڑی تھا تے شہادتا ہوئی صرف سرکھ کر کے آپ کا چلانگے تے میں پچھلے دنی بھی سنسر گئنی مالسی مناندے وہ تھے یاد بھی جرا پورا ہم سے بڑھنا لے میں وہ کی نہیں ملتی کی تیسی پرنسپ پاس ہے بیٹھے آ کہ جیڑی چیز اکھاں تو اولے بھی ہو جائے انکھوند ہوئے پر جسا دے چیتے بھی چکہم رہے وہ دی گیر مجودگی بھی مجودگی اقراب دیں پھر بیٹی شبجن سنے جیڑی چیز سا دے تو گیر مجود ہے خیر رہے ہیں ملو شبج ورطان کا گروہ گوگن سنگی تو تورے صدنا ہوگی تین سو سال تو وعد وقت ہوگیا شہر زادے گئے اسی تانچے کر کے وہ جو پانکھ گروہ سنگتی روچ میں اس دن میں کیا چکتے رکھو گروہ نہ کتے امدہ کتے نہ کتے جاندہ سچے جے گروہ برنگ صاحب دی پویتر بانکی میں پڑھئے گروہ صدیب ہی ہے گروہ صدیب کارک ہے پر جیڑا شریر سانوں اس وقت خانانکور صاحب جیہ سنگتا نے دیکھیا انہوں نے نجی طور دیکھا سمرن کرے کوئی بندگی کرے سپنے چلکے مل جائے پرتاک چلکے مل جائے اے نہیں کہ پرتاک نہیں چلکے مل جائے کیونکہ بابا جیدہ گھنے دیا جدتا نا اے پوری آستانل بیٹھ گیا انہیں کیا میں بداندلالہ رب نہیں دیکھا تیرا روپ نہیں ریک نہیں چکر چلی تم محسوس ہونے ملتا اوسترہ دس جن میں مہت گلہ نا ملے پرتاک گسائیاں تہنا بڑپا پر بھنتی ہے پاہ میں اوش شریر کی گرہ گیر مجود گی ہے ہسی دیکھنیاں صرف زیادہ سنگ دس رہے پانچ پیارے دس رہے میں عرض کیتی پنت کروں ویچ اوش سنگت ویچ ساری کرپا وردی رہ گی پر جڑا نچی شرور ادھو وردہ سی اوش ہن نہیں دسے گا پر یاد رکھو نا دس سنگ دے باب یوگوی جدو تجھے اپنی سرکر چہتے کرو گے وہ دی گرہ